سلام علیکم ورز شروع کیا تھا تو ان کے کام میں بہت زیادہ صفائی اور نفاست ہے تو یہ ڈیزائننگ کا کام بہت اچھے طریقے سے کر لیتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں تو زیادہ تر تو انہوں نے سونے کا کام کیا ہے تب ہی تھوڑے کرونا کی وجہ سے ساتھ میں سلور کا کام بھی کرنا شروع کیا ہے تو پھر سونے کے ورشے میں ابھی کام مل ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ محنت ہوتی ہے ایک کلو کا دھڑا آ جائے تو یہ پورا دس بارہ گھنٹے چودہ گھنٹے بعد جا کے ختم ہوتا ہے اور مشین بھی کافی ہیوی ہوتی ہے اس کی دھڑا کل آم بندہ دس منٹ بھی پکڑے تو اس کے ہاتھ میں دردہ آ جائے یہ دس ہیں تو بھی بہر دن پہ پچھلے جمعہ کو یہ چوٹ لیا آئی تھی اور یہ چول لگ گیا تھا ذرا سکلتی ہے ادھر ادھر دھیان ہو تو وہ زہوی چوٹ لگتی ہے اور بہت خون آیا تھا وہ خون والی ویڈیو بھی پڑی ہے جو زیادہ پٹی لگائی تھی تو کافی میں مجھے انہوں نے آواز نگائی تو بہت زیادہ خون لکر رہا تو میں جلدی سے بھاگ کیا ہی اور پٹی لگائی آپ دیکھ رہے ہیں انہوں نے پٹی باندھی ہوئی ہے تو کام کافی منٹسی ہوتا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں وہ مجھے بہت پیار پیار ڈیزائن لگتے ہیں یہ سب بہت اچھے لگتے ہیں تو آج ایسے وہ جمعہ کا دینی چھٹک ہوتا ہے ان کا لیکن اگر یہ کام آ جائے تو پھر وہ کل دیتے ہیں تو یہ صبح سے لگے ہیں آٹھ نو بجے سے لگے ہیں تو صرف یہ اٹھے ہیں کھانے کے لیے جمعہ پڑھنے کے لیے اور پھر یہ حالاتویل کامیں لگے ہوئے ہیں اور مغرب میں دھڑا انہوں نے بولا ختم ہوگا حالکہ مغرب میں نہیں ختم ہوا یہ جو ایک کلو کا ہوتا ہے چاندی کا سمان اس کو یہ اپنی زبان میں دھڑا بولتی ہیں تو یہ ہوا ہے اشہ ٹائم ختم تو آپ دیکھ رہے ہیں بہت پیارے پیارے ڈیزائن بنانے میں میں کہتے ہیں ہم نے ہمارے سے پینسل سے اتنے نہیں بنتے جیسے آپ مچین سے بنا لیتے ہیں ماشاءاللہ کافی مائر ہیں ہر قسم کے کامیں بنانے میں اور دیزائننگ میں اور اس کی بہت پیاری بناتے ہیں چاندی تھی گوٹھیاں جو ہیں جب کمپنی میں تو دو دن سکتی والے دن گوٹھیاں بنا کے اس وجہ یہ کام نہیں تھا چکے دیزائننگ کا خاص حال بلکل ہی چھوڑ دیا تھا تو اب پھر تھوڑی سی مشکل ہوئی ہے تو کیونکہ کمپنی تھوڑی ٹائم پر پیر ہی نہیں دے رہی تھی اور تو کرونا کی وجہ سے بھی تک مشکل ہوئی تو پھر دوبارہ یہ کام شروع کیا تھا تو جب سونے کا ورشہ کبھی ایک نہیں میں سے ملے تو جل سونے کا کام نہیں تھا تو یہ کام تھوڑا بہت کرتی تو اپنا گزارہ وغیرہ کر لیتے تھا یہ پچھے جمعہ کو دھڑا آیا تھا یہ بھی اس کا کچھکی کارڈنگ تھوڑی تھی پڑی تھی میرے پاس یہ بھی میرے دکھے یہ زیادہ دکھے موسیقی 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 کہ میں نے یہ چینل کیوں بنایا میں نے یہ چینل اس لیے بنایا کہ یہاں کی زندگی جیسے ہم گزارتے ہیں تو وہ بھی پتہ چلے کہ جو لوگ در نہیں آئے ان کو پتہ چلے کہ کس طریقے سے یہاں رہتے ہیں اور کیا کہاں ہوتی ہیں باتیں اور ہم سے یہ میں شیئر کروں کہ کچھ آپ بھی آئیں لیگل طریقے سے آئیں اور کمپنی کو ویزے پہ آئیں ازاز ویزے پہ بلکل نہ آئیں تو جا آپ اپنا سب اس دیش کہ جب یہاں پہ آتی ہوتی یہاں پہ اگر آپ کو اپنے کفیل کا کام نہیں ملتا ازاز کام تو وہاں پہ کر لیا جاتا ہے اور اس دیپورٹ کر جاتی ہیں تو اس کے علاوہ میرا یہ مقصد چینل بنانے کا یہ بھی ہے کہ میں کچھ لوگوں کی ہیلپ کرنا چاہتی ہیں جو کہ پاکستان میں ہے جیسے کہ میری کام والی ہے تو اس کے بیٹ اکسپینسر ہے تو ان کے پاس موبیل نہیں ہوتا نیٹ والا ان کے پاس نیٹ نہیں ہوتا تو وہ کہیں اپنی بات نہیں پہنچا سکتے اس کے بعد تو اور بھی قریبی شاملی میں بہت سے لوگ ہیں جن کے یہ ہیلپ کی ضرورت ہے اور ان کی بات پہنچانے کی کچھ لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے میرے دن میں کافی اچھا مقصد ہے تو فیلحال تو ہم ادھر کی لائک دکھا رہے ہیں تو وہاں انساللہ پاکستان جا کے ہم ان کی کچھ لوگوں کی مشکلات بھی ہائی لائٹ کریں گے تاکہ ان کی بھی بھلائی ہو جائے اور اس کے ساتھ ہم اس حال واپس بھی جانے کا میرے دل چاہتا ہے کہ میں ایک دفعہ یک سپی چلی جاؤں کیونکہ جس قسم کے یہ کرونا کے حالات بھی رہے ہیں تو کبھی پیس کی در ہم اتنے پر کھانے ہوئے کبھی کافی سب لوگ بہر ہو چکے ہیں اور جو بچوں والے ہیں وہ بھی کوئی سپی جا رہے ہیں کہ پکا جا رہے ہیں تو میں بھی حاجی صاحب کو کہہ رہی کہ آپ بھی اس حال میں کلوز لیں کہ کسی سکائے نہیں لگے ہم واپس جائیں تو یہ سپی جائیں یہ پکے چلے جائیں دیکھتے ہیں انشاءاللہ اس میں بہتر ہو جائے گا کہ سب پاکستان والے پوچھتے ہیں کہ بہر ہو کہ بہر ہو ہمیں آئے دھائی سال ہو گئے ہیں تو پہلے میں آئے تھے تو کمپنی کے شوروم پر ڈپی دیتے رہتے تھے شوروم ختم ہو گیا تو شوروم میں یہی چھٹلائی ڈش کا سمان وغیرہ ہوا کرتا تھا شیمی نے ادھر گا تو کھر دستر میں آنا کیا ہو گیا تو اس طرح دستر بھی بند ہو گیا ہے کرونا میں کیونکہ ہمارے شیش دے ہیں ان کا بیٹا کوئی نہیں تھا بیٹی ہیں ہی ہیں تو وہ چاہتے ہیں دستر بند کر دیں تو کسنا فائدہ نہیں ہو رہا تو اس وجہ سے وہ تفاہ سے گر گئے تو بیٹارے گھر بیٹھ کے تو ان کی بیٹی آئے اور ہمارے خواہ سے دے گئی اور دستر بند کر دیا تو پہلے تھے ہم نے بہت پرشانی تو کچھ بات ہی نہیں سن رہتے لیکن اب بھی کچھ بات ہی چلی ہے تو انہوں نے جو بات بات ہے ان کو کچھ بات بات جو لوگوں کے بکایا جات ہیں یا کامیں ہمارا کامہ بھی فتر میں ہے تو وہ زندین کی طرح جو مسئلے ہیں بہت بہت وہ حال کریں گے تو کچھ بڑے مدید لوگوں نے کیس کر دیا ہے ہم نے کیس نہیں کیا تھا لیکن کی شکوا کہ اگر ہم اچھے کیس کریں گے تو شاید ہم جب تک کیس قتم نہیں ہوتا ہم سافر نہیں کر سکتے تو اس لئے چھوڑو ہم نے کیس نہیں کیا تو دو بڑے مدید تھے انہوں نے کیس کیا تو کیس کرنے کے بعد ابھی ہمارے ساتھ تنگ ٹیس میں ہوئے ہیں سب لوگوں کے ساتھ جاتھ بہت ہمارے ساتھ ہیں ہم پرومائز کریں ہم ٹکٹ وغیرہ بھی دیں گے اور اگر تنازل لینا چاہیں تو تنازل لیں گے یا شکی جہاں پکا جانا چاہیں وہ نہائی پہ تو دکھیں انشاءاللہ کیا ہوتا ہے انشاءاللہ لگتو ہی اور یہی ہم سوچ رہے ہیں کہ سونے کے وصے تو بہت ملتے ہیں لیکن ٹیمنگ بہت ہوتی ہے پرپندیاں بہت ہوتی ہیں چھوٹی پی ہوتی ہے اور اگر تین ہزار پی ہوتے چلو پائنچ سو مہینہ کٹ کر رہے تو کوئی بات نہیں لیکن اگر اس سے کم پی ہوتا پھر دوارا نہیں ہے کہ منہ تنازل لے پھر سال پورا کرتا ہی اتار کریں تو اسی لئے دیکھتے ہیں کوئی کچھ چھوٹی کمپنی مل جائے اور تنازل لے جائیں یا خروج نہائی پہ چلے جائیں انشاءاللہ لگتو کرے گا میں تو کہتے ہیں کہ واپس چلے چلتے ہیں اور حاجی صاحب کا مائنڈ ہے کہ تھوڑا بھی رہتے ہیں تو کچھ دیکھتے ہیں ابھی کچھ پتہ نہیں چاہ رہا تو آج جمعہ کا دن کافی بیزی گزر ہے تو کپڑے بغیرہ اس طریق کیے پہلے میں نے حاجی صاحب کے کر کے دیئے اور پھر میں نے اپنے کیے جمعہ بغیرہ پڑھا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ جمعہ کے دن کافی بیزی رہتا ہے پاکستان سے کالے والے بھی آتی ہیں اور کوئی نہ کوئی کام نماز پڑھنا اور کام نکل آتے ہیں اور پھر اثر مغریب میں ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں جانا ہے آج جمعہ ہے تو حاجی صاحب بھی گھر میں ہے چلو کہیں باہر چلیں گے تو دن پورا تو گھر میں گزرتا ہے لیکن اثر کے بعد جو ہوتا ہے کہ بندہ یا پارک چلے جائے یا حاجی صاحب کوئی کام نہیں کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ لانگ ڈرائی پر چلے جائے تو پہلے ہمیں گاڑی کمپنی کی ملی رہی تھی تو کمپنی میں کافی اچھا وقت گزر ہے الحمدللہ سب سے زیادہ اچھا تاب لگا کہ جب ہم مکہ مدینہ جایا کرتے تھے اور بہت زیادہ چانس ہے لہ مکہ جانے کا اور مدینہ بھی سال میں ایک سال میں تو ہم چار دفعہ گئے الحمدللہ اور ماشاءاللہ کمپنی کی گاڑی لاکھ ریال ڈیڑھ لاکھ ریال کی تھی اور جب میں اس میں بیٹھی مدینہ کیلئے تو میں نے کہا یا اللہ تیرا لاکھ شکر ہے ہم اس قابل ہی نہیں تھی لیکن یا اللہ تم نے ہمارے پر بہت کرم کیا تو پھر دوپہ کا کھانا وانا کھایا جمعہ کو باہر سے کھانا منگایا کیونکہ آج گھر میں نہیں بنایا تھا تو حاجی صاحب لے آئے تھے پراتھے پراتھے کچھ اور ہلوہ تھا ساتھ میں ساتھ میں ہم نے ناشتہ اور کھانا کٹھا ہی کھار لیا تھا ساتھ میں چائے بنا لی کیونکہ پھر اثر کے بعد حاجی صاحب کا کام تو لیٹ ختم ہونا تھا تو میں نے کہا حاجی صاحب کے ساتھ باہر جانے کا تو کوئی ٹائم ہے ہی نہیں تو اس لئے بہتر ہے کہ میں اپنی فرینڈ مروہ ماما کے ساتھ ہی چلی جاتی ہوں تو پھر امی مروہ نے مجھے کال کی اثر میں تو بھئی پارک چلیں گے تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے پھر اثر کی نماز پڑی اور چائے بھائے دوبارہ اثر میں بنا کے تھی اور کھانا بھی کافی پائے ٹیسٹ ہی بنے ہوئے تھے تو امید ہے آپ کو ہمارا بھی لوگ پسند آئے گا اگر پسند آئے تو آپ ضرور آپ ضرور ورز کھانا کھانے کے بعد مروہ کی ماما کا کونہ آئیểm تو میں مروہ بھلا پارک آجو تو پھر میں نے جلگ وہ میں سے پہلے ہاکا کی تو میں نے جلی جلی اثر کی نماز پڑی اور پھر پارک چلی گئی وہاں پہ کافی موسم اچھا تھا کافی بچے اور لیڈیز بغیر آئی ہوئی تھی کافی انجوائی کر رہی تھی ہم دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ ماں بہت اچھی چال رہی تھی مٹھی مٹھی تھنڈی تھنڈی تو آج کا دن ہے ایسے دن میں کا دن ہے ایسے مصروفیت کا ہی گزرتا ہے کہ حاجی صاحب دھار میں ہوتی ہے ان کو جب ان کو بام نہیں ہوتا تو سارا جن شانہ پینار اس طرح مقالوں میں گزرتا ہے تو حاجی ان کا کام تھا تو پھر میں تو پارک چلی جاتی ہیں جب یہ بیزئی ہے ٹیمپ میں اپنی فرمت کے ساتھ چلی جاتی ہے کیونکہ یہ کام ان کو کافی میند والا ہوتا ہے اور یہ دل لگا سکتے ہیں ان کو تو بالکل بات کرنے کا بھی ٹائم ہی ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں بچے ماتے رہے ہیں اور مرور بھی کھے رہے ہیں یہ بچے ان کے ساتھ تو مغرب ہونے والی ہیں جو ہو رہی ہیں تقریبا اس وقت تو اس کے بعد ہم مغرب پڑی ہم نے تھوڑی سی دیر مروہ کے اچھے لیے پھر ہم نے مغرب پڑی مغرب پڑنے کے بعد پھر ہم نے جھر جانے کا سوچا تھوڑا دیرہ ہو گیا تو وہ مغرب کے بعد مروہ تھوڑی سی رکھلتی رہے اور پھر ہم گھار کی طرف چل پڑے تو پھر ہمیں بائے بائے تو ہمیں یاد رکھتے ہیں بہتے ہیں بہتے ہیں جاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ موسیقی